مشکار دوستو میرا نام ہے ابیشیخ اور سواگت ایک بار آپ کا پھر سے ایڈیٹوریل with ابیشیخ یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم اندو کی ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایڈیٹوریل کی انالیسس کے ساتھ ساتھ اس کے سبھی وکیبلریز کا ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آج کی ایڈیٹوریل کا ٹاپک ہے ٹریڈ کیرفولی دوستو ٹریڈ مطلب ہوتا ہے to walk یا پھر چلنا کیرفولی مطلب ہوتا ہے سابدانی سے تو ٹاپک کا مطلب ہوا سابدانی سے چلنا پاور ٹو ریموو آن لائن کنٹینٹ مجھٹ بی یوز اسپیرنگلی ریسپونسیبیلی ریسپونسیبیلی مطلب ہوتا ہے جمعیداری سے اسپیرنجلی مطلب ہوتا ہے یا کنٹرولڈ مینر یا پھر سہیم سے تو آن لائن کنٹینٹ کو ریموو کرنے کی ہٹانے کی جو پاور ہے جو شکتی ہے اس کو بہت یادہ جمعیداری اور بہت یادہ سہیم سے استعمال کرا جانا چاہیے یہ اس پورے ٹوپک کا مطلب ہوا اندر کہہ لکھائے دوستو the government's order asking youtube to remove 45 videos from 10 channels government نے جو ابھی ابھی ایک youtube کو order دیا ہے 45 videos کو remove کرنے کے لیے اس کے platform سے جو کی total 10 channels سے بلونگ کرتی ہیں can we see the justified response justified مطلب ہوتا ہے ایک اچھت response مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے خلاف دیئے گئے پرتکریہ کو مطلب ایک پرتکریہ کو ہم لوگ response کہہ سکتے ہیں مطلب ایک اچھت پرتکریہ ہے to growing concern بڑھتی ہوئی چنتہ over the propagation of hate and communal sensitive material propagation مطلب فیلاو ہوتا ہے پرشار کو کہتے ہیں hate and communally sensitive material سامپردائق سمویدنشیل material اور نفرت مطلب گورنمنٹ کا جو ریسنٹ آرڈر ہے یوٹیوب سے 45 ویڈیوز کو remove کرنے کا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ hate اور communally sensitive material کے فیلاو کے خلاف ایک اچھت جواب ہے ٹھیک ہے but the frequent exercise of such a power is not without concerns لیکن لگاتار جو government جو سرکار اپنی اس power کو اپنا رہی ہے وہ ایک growing concern کا matter ہے ٹھیک ہے اس کے آگے کیا لگا ہے دوستو پڑھتے ہیں the ministry of information and broadcasting i and b has asked دوستو ministry of information and broadcasting کون ہے minister اس کے کون ہے انوراق تھاگ ہو رہے ٹھیک ہے انوراق تھاگ ہو دوستو نام یاد رکھیے گا انہوں نے ask کیا ہے کس سے ask کیا ہے انہوں نے youtube کو بولا ہے for the removal of content in these videos ان سبھی videos کے contents کو اپنے platform سے ہٹھانے کے لیے on intelligent inputs اور کس basis بولا ہے خوفیہ جانکاری کے basis بولا ہے and the ostensible reasons are not limited دوستو ostensible مطلب ہوتا ہے پرتکچ اور reasons مطلب ہوتا ہے کارڑ تو جو پرتکچ کارڑ ہیں are not limited to dissemination of hate against religious communities وہ کیول religious communities مطلب دھارمک سمودائے کے خلاف ہونے والی فیلنے والی hate کے against limited نہیں ہے کیولہ یہیں تک رکھتی نہیں ہے they also relate to issue the government considers ٹھیک ہے دوستو مطلب یہ videos جو ہیں وہ government matters کو بھی interfere کر رہی ہیں جو کہ government کو sensitive لگتے ہیں جیسے کی ان videos میں کشمیر کو لے کے reference دیئے گئے ہیں اگنی پدہ scheme کے بارے ہیں بولا گیا ہے and what is says are false claims about the rights of religious minorities being taken away اور ان میں سے کچھ ویڈیوز میں یہ بھی بولا گیا ہے کہ جو religious minorities ہیں جو دھارمک minorities ہیں ان کے rights کا الانگن کر رہی ہے سرکار اور ان کے rights کو سرکار چھین لے رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے بھی بول وچن اس میں فیلائے جا رہے ہیں ان یوٹیوب ویڈیوز میں ٹھیک ہے اس کے آگے کیا لگا ہے دوستو if these claims are true اگر یہ claims جو کہ government دوارہ دیے گئے ہیں اگر یہ صحیح ہیں and if the content transgresses the boundaries of free speech اور اگر ان کے دوارہ دیا گیا ان کے دوارہ بنایا گیا content جو ہے وہ جو ایک free speech freedom of speech کی boundary ہے اس کا الانگن کر رہی ہے مطلب اس کو trespass کر دے رہی ہے then such take down order must be justified تو جو government نے یہ ان کو ban کرنے کا order دیا ہے take down مطلب ban کرنے کا order دیا ہے وہ بلکن justified بلکن اچھت decision ہے however the manner of their passing remains an unrevealed process لیکن دوستو ایک چندہ کا ویشہ یہ ہے کہ کس manner میں کس طریقے سے ان order کو pass کیا گیا یہ ابھی unrevealed ہے اس کو reveal نہیں کیا ہے سرکار دوارہ as it is not known if the originators of were given an opportunity to explain their stand اور یہ تک نہیں پتا کہ جن لوگوں نے ان contents کو بنایا تھا کیا ان کو ban کرنے سے پہلے ان کو ایک opportunity دی گئی تھی آپ اپنے stand کو explain کر یہ آپ کیوں غلط نہیں ہے اس کو ہم کو سمجھائی کیا ان کو یہ opportunity ملی تھی یہ ایک matter of concern ہے orders before the blocking orders were issued دیکھیں دوستو section 69A of the IT Act which empowers the government to block content دوستو government کو کون سا act ہے جو کسی بھی content کو block کرنے کا وہ ہے دوستو section 69A of the IT Act اس کے تحت government کسی بھی online content کو block کر سکتی ہے اگر وہ اس کو اچھا نہیں پاتی ہے جو اس کے دیش صحیح نہیں ہوتا ہے دوستو یہ power جو ہے government کے دوارہ اپنائی گئی ہے جو power ہے اس کو supreme code بھی upheld کرتا مطلب support کرتا ہے لیکن سپورٹ کرے جب جو یہ orders دیے جاتے ہیں online content کو remove کرنے کے لئے ایک proper procedure follow کریں including the need to issue notice to the originator اور اس میں block کرنے سے پہلے جو originator ہے content کو ایک notice دی جائے کہ ہم آپ کے contents کو block کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی stand کو سمجھائیے آپ ہم کو کچھ reasons بتا سکتے ہیں جس کے وجہ سے ہم آپ case chan کو کب z on content دوستو اس میں مطلب جو IT rules ہیں ان میں ایک ایسا procedure ہے کہ اس میں inter departmental committee ہونی چاہیے جو کہ اس طرح کے online contents کی خلاف دیئے گئے complaints کو consider کرے گی اور ان کے پخش میں recommendations دے گی ٹھیک ہے authorized officer has to take the approval of the secretary جو authorized officer رہے گا اس کو secretary approval لینا پڑے گا information and broadcaster ministry before directing the publisher intermediary to block the relevant intent جو intermediary ہے یا پھر publisher ہے اس کو relevant order provide کرنے سے پہلے اس کو سب سے پہلے ان سبھی لوگوں کا permission لینا پڑے گا ٹھیک ہے there is an emergency provision تو یہ سبھی provisions ہم یہ information rules 2021 کے اندر گھت آتے ہیں ان کی بات کریں ٹھیک ہے تو اس کو دھیان میں رکھئے گا there is an emergency provision under which دوستو ایک emergency ایک آپ پات کالین پرا ودھان بھی ہے under which the secretary میں order content blocking as an interim measure جس میں ki secretary جو ہے وہ content کو temporary measure کے حساب سے block کر سکتا ہے and there after confirm it after getting the committee view اور committee کی view ملنے کے بعد وہ اپنے order کو change کر سکتا ہے مطلب ki اگر مان لو آپ آت کالین کسی نے کچھ ایسی ویڈیو جال دی چونکہ ایک طریقے سے بہت یاد hate speech کھلانا شروع کر دی ہے تو ایک as an interim measure as an immediate effect وہ content کو temporary ban کر سکتے ہیں کون ban کر سکتا ہے secretary جو ki according to information rules 2021 کے ساب سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو all such blocking orders are mean to be examined by review committee جتنے بھی اس طرح ہی چاہیے but it is not known whether the panel meets regularly لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ کیا یہ panel regularly meet کرتی بھی ہے کہ نہیں the government which discloses how many videos it has got removed government جس نے یہ disclose تو کر دیا کہ بھئی اس نے کتنی videos remove کر رہی ہیں must also reveal the outcome of such reviews if any اس کو یہ بھی reveal کرنا چاہیے کہ ان کے ban کرنے سے outcome کیا ہوگا ٹھیک ہے india ranks quite high in the list of countries that made regular request for removal of online content india لگاتار ان countries list میں top میں آتا ہے جہاں پہ لگاتار online content کو remove کرنے کی بات مانگ اٹھائی جاتی ہے there is no doubt that offensive content as hate speech incitement to violence اس میں کوئی سندہ نہیں ہے کہ offensive content ہوتے ہیں جیسے ki hate speech ہو گیا incitement to violence ہو گیا incitement مطلب اکسانہ violence کے لئے اکسانہ child pornographies related ہو گیا posing a challenge the dignified use of online space یہ لیکن جو دوستو online content کو block کرنے کے power must be used اس پار انجلی اس کو بہت یاد مانگ یوز کرا جانا چاہیے اس پار انجلی مطلب مطلب ہوتا ہے سیم سے یوز کرا جانا چاہیے with sensitivity towards free freedoms لوگوں کے key freedoms کو یاد میں رکھتے ہوئے and due process اور جس process کے through ان کو ban کرا جانا چاہیے اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے یہ سبھی powers کو operate کرا جانا چاہیے ٹھیک ہے تو آشا کرتا ہوں دوستو آپ کو آج سمجھ آیا ہوگا آپ اپنے کمیٹس کو کمیٹ سکشن میں ڈال دیں تینک ی موسیقی